بوسنیا کی جنگ میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہوا؟ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ اور آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کو اس جنگ میں انوال ہونا پڑا؟ اور پاکستان آرمی نے بوسنیا کے مسلمانوں کو کس طرح قتل عام سے بچایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا بوسنیا کی جنگ میں کیا کردار تھا؟ تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دوستو انیس سو بانوے میں سربیہ اور بوسنیا کے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوا اور اس لڑائی کو چنگاری اس وقت ملی جب سربیہ کے آرمی چیف جس کا نام ریڈ کو مالا دیت تھا اس نے سربیہ کی عام عوام کو بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے فورس کیا اس کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے بچوں بھوڑوں اور عورتوں کو سرعام قتل کیا گیا یہ جنگ انیس سو بانوے سے لے کر انیس سو پچانوے تک لڑی گئی اور اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چھتیس ہزار تک تھی اگر ہم اس لڑائی میں پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے رول کی بات کریں تو پاکستان کا اس جنگ میں مین کردار تھا اور پاکستان کی بوسنیا کو دی جانے والی مدد کے تین اہم کردار تھے نمبر ون اس جنگ کے دوران پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے جنیوہ میں مسلمان ممالک کا ایک اجلاس بلوایا اور کہا کہ مغربی ممالک سربیہ کی بوسنیا مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہے ہیں اور بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے ہیں انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ کے دوران اقوام متعہدہ نے پابندی لگائی تھی کہ بوسنیا کی مدد کے لیے بوسنیا کے اندر کوئی ملک بھی اسلحہ نہیں بھیج سکتا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ پاکستان نہ صرف بوسنیا کے مسلمانوں کو اسلحہ افرام کرے گا بلکہ پاک آرمی خود سربیہ کے خلاف لڑے گی صرف یہی نہیں بوسنیا کے پناہ گزینوں کو پاکستان لائے گیا باقاعدہ ایک بوسنیا ویلج سیٹ اپ کیا گیا اور بوسنیا مسلمانوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا اس جنگ کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان آنے والے بوسنیا پناہ گزین نہیں ہیں بلکہ پاکستانی لوگوں کے مہمان ہیں پاکستان تیسرا بڑا ملک تھا جس نے بوسنیا کے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور ایدی صاحب کی طرف سے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے آنے والی امداد کی مالیت دس میلین پاکستانی روپیز تھی اب بات کرتے ہیں پاکستان کے بوسنیا کی آزادی میں دوسرے کردار کی پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بوسنیا میں جب پاکستان آرمی کے جوان موجود تھے تو خوراک کی سپلائی کی اکثر کمی رہتی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک آرمی کے جوان اکثر روزے رکھا کرتے تھے اور پاکستان آرمی کے انجینئرز نے بوسنیا کے اندر سے لینڈ مائنز ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا جسے نہ صرف بوسنیا کی عوام بلکہ اقوام متحدہ بھی اکنالج کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تیسری مدد کی طرف جو کہ آئی ایس آئی کا کامیاب آپریشن تھا جس میں آئی ایس آئی نے بوسنیا کے باغی مسلمانوں کو اسلحہ پروائیڈ کیا انہیں مکمل طور پر لاجسٹک سپورٹ دی اور اس سپورٹ نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا جو جنگ پہلے سربین فوج کی فیور میں تھی وہ بعد میں بوسنیا کے مسلمانوں کی فیور میں آ گئی اس جنگ کے ختم ہونے کے چند سالوں بعد اقوام متحدہ نے ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھایا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان اپنے جن آئی ایس آئی کے چیف یعنی جنرل جاوید ناصر جس نے بوسنیا کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا انہیں اقوام متحدہ کے حوالے کیا جائے یعنی ان کی کسٹڈی میں دے دیا جائے اور اس مطالبے کو پاکستان کی طرف سے رد کر دیا گیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کسی قومیت کی نہیں بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کی فلاہ و بیبود کے لیے ہمیشہ پاک آرمی کے سولجرز اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ دیں ہیں اس ملک کی قدر کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد مضبوط اور طاقتور ریاست دی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹ سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ